دیش کی راجنیتی میں اس وقت پھر سے بھوچال آ گیا جب پتا چلا کہ امریکہ کے اغبار نیو یوک ٹائمز میں پھر سے پیگسیس معاملے کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چھپی ہے اس میں بہت وستار سے خلاصہ کیا ہوا ہے کہ دو ہزار گیارہ میں سب سے پہلے میکسیکو نے پیگسیس خریدا تھا اسرائیل سے پیگسیس ایک سپائی سوفویر ہے ایک ایسا سوفویر ہے جو آپ کو بینہ معلوم ہوئے آپ کے لیاب ٹاپ آپ کے کمپیوٹر آپ کے ٹیلی فون یعنی آپ کا موبائل فون سے ساری جانکاری اڑا سکتا ہے اور آپ کے کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی اس کو لے کر کچھ مہینوں پہلے زبردست ویواد ہوا تھا جب یہ پتا چلا کہ بھارت سرکار نے کوئی پیگسیس خریدا ہے این اے سو ازرائیل سے اور وپکش کے نیتاؤں پر بہت سارے بڑے افسروں پر اور کچھ فوج کے بڑے افسروں پر جاسوسی کا آروپ لگایا تھا پھر یہ معاملہ تھنڈے بستے میں چلا گیا کیونکہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اور سرکار نے ہمیشہ یہی کہا کہ اس نے ایسی کوئی چیز نہیں خریدی کبھی بھی مگر نہیں ہو کہ اس اغبار کی پڑتال سے یہ معاملہ پھر سے ایک بار گرما گیا ہے اور اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ بہت ڈیٹیل وستار سے سارا کچھ دیا ہوا ہے کہ دو ہزار گیارہ میں سب سے پہلے میکسیکو نے خریدا تھا ایک ڈرگ لاؤٹس کو پکڑنے کے لیے جس کو بعد میں اس نے پکڑ لیا بعد میں اس کو ہنگری نے خریدا اس کو سعودی آریبیا نے لیا اس کو بہرین نے لیا اور بہت سارے دیشوں نے لیا اپنے لوگوں پر نگرانی رکھنے کے لیے یا جن سے ان کو خطرہ تھا ان پر نگرانی رکھنے کے لیے جس میں ایک نام بھارت کا بھی آ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ دو ہزار سترہ میں جب پردان منطری موڈی گئے تھے تو جو ڈیل ہوئی تھی اس میں پیگسیس ایک بہت بڑا ایشو تھا مگر یہ ساری باتیں ابھی تک کہی اور سنی ہی ہیں کیونکہ آدھیکاریک طور پر نہ اسرائیل نے کچھ کہا اس بارے میں نہ اس کمپنی این ایس او نے اور نہ ہی بھارت سرکار نے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے کے دوبارہ گرمانے سے کیا انتر پردیس الیکشن پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے یا دیش کی راجنیتی میں کوئی بھوچال آتا ہے کیونکہ اب بجٹ سیشن شروع ہو گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کی دیش کی راجنیتی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے ویسے وپکش پھر سے حملہ وار ہو گیا ہے سرکار پر دیش کے سارے بڑے اغباروں میں وپکش کے بیان چھپے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا جو راہل گاندی کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا اور جس کو اب یونائیٹڈ سٹیٹس کا ایک اغبار سیکنڈ کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں پوری رپورٹ کیا کہا انہوں نے دیکھتے ہیں پر دیکھتے ہیں چکر کر Petersburg گاندی اس کو یہ پیگرزی نہ کر دیور ہیں دیکھتے ہیں تھی چاہتے ہیں تھی ہی خارج اللہ دیکھتے ہیں ہیں پہی چکہ دیکھتے ہیں یہ پیگسز جو ہے اس کو لوگ سافٹوئر کہتے ہیں سنوپنگ سافٹوئر کہتے ہیں یہ ہتھیار ہے اسرائیلی سرکار اس کو ہتھیار کا کلاسیفیکیشن دیتی ہے اور یہ ہتھیار آتنک وادیوں کے خلاف کریمنلز کے خلاف یوز کیا جاتا ہے ہمارے پردھان منتری نے اور ہوم منسٹر نے اس ہتھیار کو ہندوستان کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہندوستان کے لوگ تنتر کے خلاف اس کا پرہوک کیا ہے میرا فون ٹیپ کیا یہ میری پرویسی کا معاملہ نہیں ہے یہ راہول داندھی کی پرویسی کا معاملہ نہیں ہے میں بپکش کا اگنیتا ہوں میں جنتا کی آواز اٹھاتا ہوں یہ اس پر آکرمن ہے یہ جنتا کی آواز پر آکرمن ہے سپریم کورٹ پہ پیگسیس کا پریوک کیا گیا رافائل کا یہ انویسٹیگیشن ہے اس کو روکنے کے لیے پیگسیس کا پریوک کیا گیا تو نریندر موڈی جی نے اس ہتیار کو ہمارے دیش کے خلاف یوز کیا ہے اور اس کے لیے صرف ایک شب ہے پریزن ہوم منسٹر کو سکیفہ دینا چاہیے اور جوڈیشنل انکوائری سپریم کورٹ انکوائری نریندر موڈی پہ ہونی چاہیے کیونکہ اس پیگسیس کا اوثرائزیشن اور کوئی کر نہیں سکتا ہے اس پیگسیس کا اوثرائزیشن پردھان منتری اور ہوم منسٹر کر سکتے ہیں اب انتراشتریہ سماچار پتر نے وہ ثابت کر دیا جو کانگریس ہمیشہ کہتی تھی موڈی سرکار نے گیر کانونی اور ایس سمیدھانک طریقے سے اپنے ہی ناغریکوں کے خلاف جاسوسی سپائی ویر پیگسس اس ریل سے خرید کر استعمال کیا اور اس کے لیے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی جمعیوار ہیں یہ پردھان تنتر کا اپہرن ہے اور دیش دروہ ہے موسیقی موسیقی